موسیقی 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 اسے جانکاری پانے کے لیے بیورو نے جو لسٹ جاری کی ہے اس میں سے ان کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا اس وقت انہیتا یادب اس کا ویرود کرتی ہے وہیں دیکھئے ویرود کرتے ہوئے وہ اس کی شکایت بھی پولس کو دیتی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ یوک دوبارہ انہیں فون کر کے دھمکی لیتا ہے کہ اگر انہوں نے پانچ کروڑ روپے نہیں دیئے تو انہیں ایمٹی کرپشن بیورو کے جو جانچ پرکریہ ہے اس میں ان کا نام آڑ گا اور ان پر کاریوارگی کی جائے گی وہیں دیکھئے انہیتا یادب جو ایک آئی ایس رینگ کی ادھکاری ہے ان کا یہ کمنا ہے کہ جب انہوں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو یہ کسی سے نہیں کرتی اسی کے سلسلے میں انہوں نے گروگرام کے سیکٹر پچاس میں ایف آئی آر درج کر آئی گے اور پھل حال دیکھئے پولس نے ایف آئی آر درج کر اس ماملے کی جانچ پر دیا گنجن نے جانکاری دیا ڈی پی کوشک صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا گنجن نے تفصیل سے پورے معاملے کی جانکاری دیا تھی کیا کہیں گے آپ پردیش میں یوں کہیں جو اراجک تتو ہیں ان کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ وہ سیدھے سیدھے آئیے صدیقاریوں کو بھی اب دھمکی دینے لگے ہیں جو پردیش میں کسی بھی اچھے کاریے کے جنس کے لئے نقصان پوچھانا جو شکریہ کارے گا پردیس میں ہمارا سمپن پردیس ہے سمپن جہاں پردیس ہوگا وہاں اس چیزیں نکل جاتی بھی ہیں سب لوگ اسیس کو کنٹول کرنے پر پوری چنہ لگے ہوئے ہیں پلکل آپ پیار در جو آنے دی دیئے پولیس انویسٹیزن کر کے اس کو جو بھی ہوگا اس کو نکال کے بہت جلدی اس کو گھرکتار کر کے آپ کے سامنے ریزلٹ آگا ہے ٹھیک ہے بجرنگ داسگر جی کیا کہنا چاہیں گے پورے معاملے کو لے کر آپ پانڈے جی آج ہریانہ کے اندر قانون بواسطہ کی استیسی بس سے بتر ہو چکی ہے قرائن کے معاملے میں اور بیر اجواری کے معاملے میں ہریانہ پرتم ستان پہ ہے یہ میں نہیں کہتا جو اندر سکار کے آکڑے بتا رہے ہیں کہ ہریانہ جو ہے قرائن کے معاملے میں نمبر ون ہے یہاں پر نہ جنتہ سوکشت ہے نہ ہماری بہیندے کی سوکشت ہے جہاں یہ معاملہ تھا انیتہ یادب کا جی پانچ کروڑ روپے ایک قسم کے پیسے مانگنے کی بات آئی ہے کہ پانچ کروڑ روپے اس بات کے دینے پڑھیں گے کہ اس ٹوپر جو انٹی کرپسن بیواق کے اندر جو کاروائی چل رہی ہے کیس چل رہی ہے اس کیس کو رفا رفا کرنے کے نام کے پانچ کروڑ روپے مانگے گئے پہلے چلن میں پانچ کروڑ کی ذکر آیا انہوں نے کمپلینڈ کر دی گروہ کے سیکٹر پتاک کے تھانے کے اندر ایف آئی آر درد ہو گئی آپ دیکھئے ریسی نام کا جو بیختی بتایا گیا ہے اس نے چار مارچ کو جیسے آپ کے چینل نے بتایا میں اسی بیاد پر کہہ رہا ہوں جی چار مارچ کو دوبارہ کھون کرتا ہے کیسے تو آپ کو دینے پڑیں گے نہیں تو پرنام آپ کو بکت نہ ہوگا جی میری سکار سے ایک افعیل ہے اس معاملے کی گمبیرتہ سے جات کی جائے جی اس دیکھتی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا میں میری طرف سے پیسے نہیں مانگ رہا میرے اوپر سے عدیس آیا ہے آپ ان سے بات کیجئے کیس رفا دفا ہو جائے گا اس کے اے رجل میں آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اس کا مطلب اوپر کون ہے تو سکار کا پرواب پروابسالی آدمی تو ہوگا سکار کا پروابسالی آدمی کے جواب میں وہ کام کر رہا ہے یا کوئی فروڑ ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا کہ وہ بلیک میل کر رہا ہوں ان کو بلکل بلکل ہو سکتا ہے بلکل تھا نہیں میں آپ کی دونوں بات پہہگری کر رہا ہوں میں کچھ کہہ رہا ہوں کیا تو دیکھتی فروڑ ہے وہ سوکتر تیر چلا لے کہیں تیر بھی ہانے میں لگ جائے کچھ نہ کچھ مل جائے گا جی دوسرا ایک بہت بلکل گینگ اریانہ میں کام کر رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آج میں آپ سے سٹینڈر کے مادم سے ایک جنواری سے بات کہا جا رہا ہوں اریانہ میں ایک بھی سکاری بیواز ایسا بتا دے سکار سکار کے نوان دے جس میں بغیر رسپت لیے کام ہوتا ایک محکمہ بتا دے اور نہیں میں اریک کے چٹھے کھوڑ کے رکھ دوں گا ایپی ڈیٹ دینے تیار ہوں ہر محکمہ میں پیسے لے کر ہی کام ہوتا ہے بغیر پیسے کام رسپت دیے کام نہیں ہوتا یہ کھلے آہ یہ جو رسپت کھوڑی کا کھیل ہے یہ تیسیاں کھیل ہے جاری ہے ہمارے مکہ منطوری کہتے ہیں میں نے کھرچی اور پرچی بند کر دی کھرچی پرچی تو دو روپے کی ہے جو کروڑوں روپے کی تیسیاں جو آپ کے یہاں رہی ہے جو آپ کے سکار کے چیتے لے رہے ہیں آج تیسیاں کا چلن بند کرنے کی جورت ہے یہ کھرچی پرچی کی کوئی جورت نہیں ہے پرچی تو غریب آدمی اپنی نوکلی کے لیے دے دے گا بندلی کے لیے دے دے گا چھوٹا موٹا کام کروانے کے لیے دے دے گا وہ پرچی بند کرنے کی جورت نہیں ہے کسی غریب کا بھلا کرو یہ تیسیاں جو چل رہی ہے اس کو بند کرنے کی جورت ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سکار سے اتنے گھتالے ہوئے آلک اندر لے لو آپ ٹھیک ہے بجلنگاں جی آتا ہوں آپ کے پاس کس سے آتا ہوں ایک پانچ سیکنہ کام ہے ایک آئی ایسی کمپنی ہے جہنپور کی پروپٹی آئیڈیا چھکا اس کو دے دیا ٹھارا کروڑ یا لاکھ میں اور نگر مکم نے لکھ کے دے دیا پستا پانچ کیا اس میں یہ ساری فرضی انٹری ہوئی ہے کوئی اثر میں ٹھیک نہیں ہوئی اس کی پیمٹ روکو اس کے خلاف سارا کام پروڑ نکلا آپ کے سامنے ہیں اور آن پردیس کی جنتا اپنی پروپٹی ٹھیک آئیڈی ٹھیک ہے یہ کامی سرکار کے اندر ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں پانچ جی ٹھیک ہے بجلنگاں جی آتا ہوں آپ کے پاس پھر سے گنجن آپ کو کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ پورا جو معاملہ ہے اس میں انیتہ یادو خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے تو وہ سیٹل نہیں کرانا ہے ان کو انہوں نے کہا کہ جانچ ہو رہی ہے جانچ ہو جائے اور اس کے بعد سے جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ایسے ہی بھری ہو جائیں گی ایسے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا تو کہیں کہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس سخش نے انہیں کال کیا انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کیونکہ بلیک میلنگ کا کام بھی تمام اپرادک جگت کی اتیاس اس سے بھرے پڑے ہوئے ہیں جب بلکل دیکھئے درگیش انیتہ یادو کا بار بار یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی کام گوئی کی گلت کام ہوئی کیا تو وہ سرکار سے نہیں ڈلتی وہ بار بار ہی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے تین تارک کو یہ ایپ آئی آر کرائیں کے بعد چار تارک کو دوبارہ اس ویختی کا انہیتہ یادو کو کون آتا ہے اور وہ دھمکاتا ہے تو دیکھیں یہ کہیں کہیں ایک بڑی بات ہے انہوں نے انہیتہ یادو نے ماملے میں جو مکھے سچی میں سی ایم صاحب کے سنجیو کاوشل اور گریہ منتری انیلویس سے بھی شکایت کی تھی جب بلکل دیکھئے انہوں نے شکایت کی ہے درگیش اور یہ ایک بڑا ماملہ ہے کہ جب ایک آئی ایس ادھکاری کو اس طرح کی دھمکی مل رہی ہے تو عام جنتہ کو کس طرح کی دھمکیاں ملتی ہوگی ایک طرف ہم ہریانا سرکار کی بات کرتے ہیں دیکھیں میں بات بیجو پی اور کانگریز کی بین کر رہی میں ہریانا میں کافی سوائے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں یہاں جب کانگریز کا شاشر تھا تب بھی اس طرح کی جو وارداتیں وہ سامنے آتی تھی اور اب جب بھارتی جنتہ پارٹی کا یہاں شاشر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے تب بھی دیکھیں اس طرح کی باتیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں ایک طرف جہاں بھارتی جنتہ پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ کرپشن مکت بھارت ہو گیا ہے برشتہ چار مکت بھارت ہو گیا ہے تو وہیں دیکھیں ایک ایس ادھکاری کو انیتا یادب کو ایک کال آنا چاہے دیکھیں درگیش وہ کال فرجی وہ چاہے وہ کال کیسا بھی رایا ہو لیکن ادھکاری کو یہ کال آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مکھے بات نہیں ہے لیکن دیکھیں کاروالی تو اب تک سامنے نہیں آئی اتنے دل ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک جو فرجی جس میں بھی وہ فرجی کال کی تھی رشی نام کا وہ بیتی بتایا جا رہا ہے سرکار نے اسے نہیں پکڑ پایا اور دیکھیں کانگریس پروکتہ نے جب کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں اس طرح کے گھوٹالے آ رہے ہیں تو دیکھیں کانگریس کی سرکار میں بھی اس طرح کے گھوٹالے نگاتات سامنے آتے رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جب میرے پروکتہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سرکار جانچ کر رہی ہے تو دیکھیں تلکیشیں کی بڑا تہال ہو جاتا ہے کہ اس نے دن ہو گئے لیکن اس نے دن بات بھی وہ فال ڈیٹیل سامنے نہیں آنا دیکھیں جنتہ کے مند میں تلینکہ ہی سوال پڑے کرتا ہے جب ایک اکھکاری کی سرکشا سرکار نہیں کر پا رہی کہ یہ کہ جنتہ بھی سرکشا کہتا ہے اب یہ سوال بھی بڑا تھا اگر کول ٹریس بھی ہو گئے کیا پولیس اس کو اس کے سامنے بیجاب کر دے گی берتا کہ کسی کو 괜찮 رہنگ نی ہوں پاتی تب تک جی فلس اپنا کام دریطور پہ سے کام کرتے ہیں اچھے قریقے سے کام کرتے ہیں اور جو دوبارہ جہاں جو فون آیا تین تاریک کے افیارز ہونے بعد چار تاریکوں بھی آتا ہاں تو دیکھیں کول ڈیٹیل لگ جاتے ہیں کول ٹریسنگ پہ لگا بھی آتا ہے کول ڈیٹیل کو لگتا ہے سانیہ اور تیس پلس الاغات پہ آتا رکھے پیٹھا جاتی ہے وہ جانت کر کے پولیس میں نے کہایا نا آپ کو آپ سو چین سنور وراؤ آپ ایک دن کا ویٹ کہجے نا اسے ساری چیزوں سے میں سہمت ہوں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک سوچنیہ وشہ ہے کہ اگر ایک آئی ایس لیول کے ادھکاری کو وہ بھی کوئی نیا آئی ایس نہیں ہے جو ورشت آئی ایس ہیں اگر ان کو اس طریقے سے دھمکی دی جا سکتی ہے یا انہیں بلیک میل کر بلیک میلنگ ہی میں مانتا ہوں اگر سامنے والے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی کینسن نہیں ہے مجھے نہیں پیسے دینے ہے جانچ ہو رہی ہے ہونے دو تو کچھ تو کچھ اس کے اندر سچائی ہوگی میں بلیک میلنگ ہی مان رہا ہوں ابھی لیکن اگر اس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک بڑے ادھکاری کو دھمکا دیا جا رہا ہے یا اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ کہ سوچنیہ وشہ تو ہے ہی برگیس بلکل آپ کی بات سے شایمات ہو بہت ایک چیزہ اور کہنا چاہوں گا لیکن بیڈ ایلیمنٹ جو ارازید کتھو ہوتے ہیں ان کی وہ جاتی دھم نہیں ہوتا مرنہ ان کے لئے یہ چھوٹا بڑا ہوتا وہ ان کو اگر جس طرح حرکت کرنی ہے تو وہ چاہی کوئی آئیے سبسنو ہوتی ہے ایسے جو بہت سارے سرکار مکھے منتریوں جو پردان منتریوں کو دھمکی ملی ہیں آپ کو پتا ہے نا یہ دیس ہمارا آیتا ہے ہر چیز دھمبا ہوئے آپ اس چیز کو باقی کانون ہمارا سکھ ہے بڑا جلدی ایکشن لے کر ان سب چیزوں میں سوٹ آؤٹ کر دیتا ہے بہریے رکھیے چیزے جس میں کی ہیں دلکی ہیں اور پولیس اپنے آپ اس کو جلدی جلدی شوٹ آؤٹ کر کے مجھے لگتا ہے کہ کسڑی جلدی اس کو لے کر اور سارے اس کا جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے کس طرح ہی گھر کہتے کی ہے کس کے کہنے پر کی ہے بلیک میلنگ ہے کیا ہے کہنا تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں ویٹ کرنا سے یہ بھی یہ تو چلی آپ نے گنجن کی باتوں کا جواب دے دیا بجرنگ دا سدر جی نے تمام آروپے ایک کے بعد ایک لگا دیئے تھے چا کہیں گے آپ ڈیپی کاشک صاحب ڈیپی کاشک صاحب ہاں آری آواز آری ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہلو بجرنگ داستی میرے بڑے بھائی ہیں ان کا کہنے کا رائٹ ہے اگر وہ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا میں مانتا ہوں کہ تیجھے ٹھیک ہے یہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا ہم کام بھی کر رہے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ پردیش کندر نہیں پور دیش کندر بجرنگ داستگرگ جی نے یہ کہا کہ سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پرچی خرچی بند کر دی بجرنگ داستگرگ جی اس سے تھوڑا سہمت دیکھے کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے پرچی خرچی بند ہو گئی لیکن جو یہ جو بڑے جو مگر مچ ہیں جو ٹریجری لے کے بیٹھے ہیں ان پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے گرگیز جی آپ کو پتا ہے ہم نے کتنے پیچھے جو بھی جس نے بھی گوڑالا ہوا ہے جی اچھ کے اوٹک سے وہ میرے بطلہ نباتے اٹھائی ہیں ترکار بھی اس میں دیکھئے روز آرسٹنگ کا معاملہ کبھی 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 کاروائی ہوتی رہتی ہے ہم نے بس کہیں کسی کو بھی پردیش کا پیسہ ہے پردیش کا پیسہ ہے پردیش کا پیسہ ہے کمائی کے لوگوں کا پیسہ ان کے پاس سوچنا چاہیے اور اسٹرے ہی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کو بالکل ہم لوگ کنٹرول کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور مانے مکہن پر ہی آپ دیکھیں ان کو پر چھوک پر ہم لوگ کسے مارک نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی سسٹم ہمارا ایسا ہے اس سسٹم کے اندر اس کو نکلنے میں میں تائم جرور لگ رہا ہے کیونکہ دس سال تو سکتا کونگریس میں رہی ہیں دس کیا اس سے پہلے والی نہیں وہ بھی برسٹا جاری پہلے والی سرکار کو بھی ایک اور ہی بخشیں گے بیرے دریس کوڑے کو بلکل ساپ کر کے اس سرکار مانے گی تب آپ کو یہ لگے ہاں حضیانہ پردیش میں پہلے والی سرکار نے کیا ہے بجرنگ داسگر جی سے جواب لے لیتے ہیں بجرنگ داسگر صاحب پانڈے جی مجدے کی بات تو یہی ہے جس پرکار انیتہ یادم نے پھانے میں ایف آئی آز درد کرانے کے بعد بھی وہ پھیل پون کرتا ہے بھائی پیشے دو نہیں تو آپ کو پرنام بھگتنے پڑیں گے آپ کو شخصان کھانا پڑے گا تو یہ سمجھئے اتنے حصلے اپرادی کے بلند ہے جی ہاں اسے پتہ ہے بھیکار بھئی ہونے کا باوجود بھی وہ نہیں ڈر رہا تو کہنے کہیں لمبے ہاتھ تو اس کے پائیں گے ہو سکتا ہے جنا لمبے ہاتھ تو اتنی عمت نہیں پڑتی کسی کی ایک جم سے ایک پتہ ہے ایک عام جگتی سے آپ ہوتی نہیں مانگ رہے آپ موبائل سے ٹیلی فون کر رہے ہو اس کا نمبر بھی آئے گا لوکیشن بھی آ جائے کہاں سے ٹیلی فون آیا اس نے بتایا بھی ہے کراجستان کا نمبر ہے موبائل نمبر نوٹ کر لو نہیں بلکہ راجستان بتایا بھی ہوگا نہ بھی بتایا کچھ نہیں پڑتا آج کل تو اتنی تکنیلوجی آ چکی ہے پتہ لگ جاتا ہے کہاں سے ٹیلی فون آیا ہے کون سے ایری ایس آیا ہے سب پچھان ہو جاتی ہے اور جتنے اپراد ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے اپراد بھی پھوکتی بھی لیے مدر بھی کیے سب کچھ کیے تو پکڑے کیسے گئے جو موبائل کی لوکیشن ہوتی ہے اس کے مادم سے ہی پڑی اور اس کے مادم سے ہی پکڑے گئے ہیں تو یہ اس میں کوئی دکھت نہیں ہے وہ اپراد بھی پکڑا جائے گا یہ بھی یہ لمبے ہاتھ نہیں کچھیں لمبے ہاتھ کونی ہو ایک دن میں دو دن میں چار دن میں وہ بھی پولیس کے قابو آ جائے گا اور اس کی اصلی سکتائی جنتہ کے سامنے آ جائے گی میرا کہنے کا ایک مطلب یہ ہے آپ دیکھئے آم بیٹی جب آم بے پاری سے پھوکتی لی جاتی ہے آم بے پاری سے منتھلی لی جاتی ہے پردیش میں کوئی ایسا ایک دن بتا دے جی دن لوٹ پاک نہ ہوتی ہو پھوکتی کی واردات نہ ہوتی ہو ہتیا کی واردات نہ ہوتی ہو اور چوریوں کی دنوں بار تک آ چکی ہے آپ کے سامنے ہیں تو میں یہی بتا داتا ہوں سکار کو لائن اوڈر کتی تھی اس پر مضبوطی لانے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے اپرادی کے حوصلے کتنے ملند ہیں آج کھلے عام اپرادی وہ تیلی فون کر کے پیسے مانگ رہا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے جو اس اپ سے سینئر افسر میں گلتی آتی ہے آئی ایس یا دوسر نمبر سیکنڈ ماتا آئی ٹی ایس کس سے پیسے مانگ رہی جو ہمت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑے لوگ جو ہے پرادی پنپ رہے ہیں اریانہ کے اندر ان کو چیرہ لگانے کی ضرورت ہے اندرہ سیکنڈ کہتے تھے بھی ہم نے جو کچھلی سکاروں میں جو ڈالے کرنے والے تھے اور تھے میں یہی پوچھنا جاتا ہوں کچھلی سکاروں کے جتنے بھی افسر تھے سارے افسر انہوں نے وہی رکھے ہیں اور وہ ہی اچھ پدوں پہ رکھے ہیں اور یہاں تک کی جو ریٹیر ہوا ریٹیر ہونے کے بعد بھی سکار میں اس سے داری انہوں کو ہی دیئے ہیں جو ریٹیر ہو چکے سرکاریں تو بدلتی رہتی ہیں ادھکاریوں کی سروسیں تو تیس 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 سال کی ہوتی ہیں میں یہ بتا جاتا ہوں ادھکار ساپ سے جواب لے لیتے ہیں جو ان کے راج کے اندر جو ادھکاری تھے جو گھڑبر کرنے والے تھے سب کو ہم نے سب کو لائن پر لگا دیا لائن پر نہیں لگایا جو پچھلی سکار میں کہ کے کھنڈے لوا کے آپ کو کتنا اڑا بھیواغ دے دیا جواب لے لیتے ہیں ڈی پی کاشک صاحب سے ڈی پی کاشک صاحب جواب دیجئے ڈی پی کاشک صاحب جواب دیجئے بزرنگ جی بزرنگ جی ایک بہا بتاؤ آپ کھنڈے وال کی بات کریں کھنڈے وال تو آپ کے ٹائم کاف سرس ہے آپ کچھ کو پرسنل آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس نے وہ کیا جو بھی برسطہ چار جس نے بکیا سرکار کا دائس ہے وہ سرکار کرتی وہ اس کو اندر کرنے کا کام ہم اس سے بھی ریکاوری کرنے ایک کام بھی ہمارا دائسہ بنتا ہے بہت میں ایک چیز کہتا ہوں چیزیں سکرین وائن ہیں اور ان کو سب دیرے دیرے لیکن بڑا حریانہ کے اندر ایک چیز ممانی میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو بڑا بہت لوگوں میں ساتھ بہت کچھ کل دعوا ہوا ہے اس کو ٹائم لگے گا دیرے دیرے کرنے میں اور اس کو ستایا بلکل ہم لوگ کر کے چھوڑیں گے چاہیے وہ کتنا ہی بڑا ادھیکاری ہو کتنا ہی بڑا گھنڈا ہو بکشا کسی کو نہیں جائے گا بجلنگ جی بہری یہ رکھی ہے آپ بجلنگ دازگر جی تیس سکرین نے فائنل کمنٹ دیجئے کہا جاتا ہوں انہوں نے دو بات کہی کتنا بڑا گھنڈا ہو کتنا بڑا ادھیکاری ہو نہ تو یہ بڑے گھنڈے کا علاج کر پائے نہ بڑے ادھیکاری کا علاج کر پائے بڑے ادھیکاری تو ملائی کھانا آج بھی لگ رہے ہیں اچھے اچھی پوٹو بگتے ہیں ریٹیر ہونے کے بعد بھی ان کو سکار میں سب سے سینئر سینئر پدھ کے اوپر بٹھایا جاتا ہے جو پرائیوٹ جو آدمی کو پوٹو ملتی تھی وہ پوٹے ان کو ملی ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچ رکھت آسکار جی آپ کو روکنا چاہتا ہوں ہم آدھیک سال روکنا چاہتا ہوں سب میں کی کمی ہے ڈی پی کاؤشک صاحب فائنل کمنٹ دیجئے پلیس تیس سکنڈ دیکھئے درویزی جی بیچہ یہی تھا جو امیزہ یادہ والا کیتا تھا اس میں پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور برشتار پر پورا لگام لگایا جائے تو یہ گھنگر بھی برشتار ہو ہم اس کو زیرو ٹولنٹس پر کام کرنے کی پوری پوری کوشش سے ہمارا پریاد ہے اور اس میں کامیاب ضرور ہوں گے جی گنجن کیا کہیں گی آپ تیس سکنڈ بیٹر فائنل کمنٹ جی دیکھئے برگیش انیتہ آدم نے اس طرح سے کمپلینٹ کی ہے تین تاریخ کو فائر درج ہوئی ہے لیکن آج سات تاریخ ہو چکی ہے اور پولیس کی کوئی کاریما ہی اس میں دیکھی دیکھیں جاری ایک طرف میرے بیجو پی کے پرمکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار لگاتا پریاد کر رہی ہے جی لیکن دیکھئے یہ جو پریاد سے یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے اور درجہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب ایک آئی ایس ادھیکاری کے پاس اس طرح کے فون آتے ہیں تو پردیش کی جنتہ کتنی سرکشت ہے یہ بڑا سوال ہے ساتھی دیکھئے بات کانگریس کی میں کروں تو کانگریس کے سمیے بھی ایسے برشتہ چار سامنے آ چکے ہے لیکن فلاہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ جو ہے کس میں یہ فون کیا ہے اور فون یہ بیقی ہے اس کو دیکھیں نام نکل کر سامنے آنا چاہیے لیکن جس طرح پولیس کی دینی بارے باری چلے ٹھیک ہے گمجان آپ کو روکنا چاہوں گا سمیے کی کمی ہے آپ کو روکنا چاہوں گا مافیق ساتھ تو خاص کورنا جب چرچہ کر رہے ہیں کہ ایک سخص کی اتنی ہیماقت ہو گئی ہے کہ وہ ایک آئیے صدیقاری کو فون کر کے اس سے پیسو کی مانگ کرتا ہے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامیل جی پی کوشف صاحب پروکتہ بی جے پی سے بجرنگ داسگرگ جی پروکتہ کانگریس پارٹیز اور گنجن جوشی ہماری سمواداتہ خبر پر اپ ڈیٹ دے رہی تھی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ خاص خبر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو فیلحال کے لئے خاص خبر میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار